پارسی پیشوہ کے ہاتھ پر رکھ دیا پارسی پیشوہ نے لفظوں میں اس کا کوئی جواب نہیں دیا اس نے صرف یہ کیا کہ ایک چمچہ شکر لے کر دودھ میں ملایا اور گلاس کو راجہ کی طرف لوٹا دیا یہ اشاراتی زبان میں اس بات کا اظہار تھا کہ ہم لوگ آپ کے دودھ پر قبضہ کرنے کے بجائے اس کو میٹھا بنائیں گے ہم آپ کی ریاست کی زندگی میں شیرینی کا اضافہ کریں گے اس کے بعد راجہ نے انہیں گجرات میں قیام کی اجازت دے دی اس واقعے پر اب ایک ہزار سال کی مدد گزر چکی ہے تاریخ بتاتی ہے کہ پارسیوں کے رہنما نے جو بات کہی تھی اس کو پارسی قوم نے پورا کر دکھایا پارسی اس ملک میں مطالبہ اور احتجاج اور ایجیٹیشن کا جھنڈا لے کر کھڑے نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے اپنی خاموش محنت سے اس ملک کی ترقی میں اضافہ کیا پارسیوں نے دوسروں سے زیادہ محنت کی وہ تعلیم اور تجارت اور سنت میں آگے بڑھے انہوں نے ملک کی دولت اور ملک کی ترقی کو بڑھایا اس ملک میں جہاں بہت سے لوگ لینے والے گروہ یعنی ٹیکر گروپ کی حیثیت رکھتے ہیں پارسیوں نے عمل کے ذریعے اپنے لیے دینے والے گروہ یعنی گیور گروپ کا درجہ حاصل کیا یہی زندگی کا راز ہے اس دنیا میں دینے والا پاتا ہے یہاں اس آدمی کو بائزت جگہ ملتی ہے جو لوگوں کے دودھ میں اپنی طرف سے مٹھاس کا اضافہ کرے اس کے برعکس جن لوگوں کے پاس دوسروں کو دینے کے لیے صرف کڑواپن ہو انہیں بھی اس دنیا میں وہی چیز ملتی ہے جو انہوں نے دوسروں کو دیئے اگر آپ کچھ پانا چاہتے ہیں تو دنیا میں اتیا کارڈ لے کر نکلئے اگر آپ مطالبہ کارڈ لے کر نکلے تو یہاں آپ کو کچھ ملنے والا نہیں چوبیس اگست انیس سو اٹھاسی کو مسٹر پی ڈی ملوترہ سے ملاقات ہوئی وہ ساہیتی اکیڈمی نئی دہلی میں تقریباً تیس سال سے پبلیکیشنز مینیجر ہیں انہوں نے بتایا کہ ایک روز مجھے دفتر میں دیر ہو گئی گھر جانے کے لیے باہر نکلا تو رات کے بارہ بچ چکے تھے میں اپنے سکوٹر پر چلتے ہوئے ایک سڑک پر پہنچا تو وہاں پولیس کے آدمی نے مجھے روک دیا اس نے کہا کہ اپنا ڈرائیونگ لائسنس دکھاؤ مسٹر ملوترہ نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ڈرائیونگ کارڈ کے ساتھ ایک اور کارڈ نکل آیا اس نے اپنے ہاتھ میں دونوں کارڈ لیتے ہوئے پوچھا کہ یہ دوسرا کارڈ کیا ہے یہ دراصل آنکھ کے اتیہ کا کارڈ تھا اس کارڈ پر آدمی کے دستخط کے ساتھ اس کی طرف سے یہ الفاظ درج ہوتے ہیں میں نے اپنی آنکھیں قوم کو اتیہ دی ہیں براہ کرم میری موت پر سب سے قریب کے آنکھ کے اسپتال کو فوراً اطلاع کر دیں اور میری خواہش کو پورا کرنے میں ان کی مدد کریں شکریہ پولیس کا آدمی پہلے بہت رکھائی کے ساتھ بات کر رہا تھا مگر آنکھ کے اتیہ کا کارڈ دیکھتے ہی اس کا لہجہ بدل گیا اس نے مزید جانچ کیے بغیر کہا کہ جائیے جائیے آنکھ کا اتیہ موجودہ زمانے میں ایک شریفانہ فیل سمجھا جاتا ہے ٹی وی پر اس کی اپیل ان جذباتی لفظوں میں آتی ہے دنیا میں ایک ہی چیز ہے جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں پولیس والے نے جب مسٹر ملوترا کے پاس آنکھ کے اتیہ کا کارڈ دیکھا تو وہ سمجھا کہ یہ ایک شریف اور ہمدرد انسان ہے آنکھ کا اتیہ کے کارڈ مسٹر ملوترا کے لیے اس بات کی پہچان بن گیا کہ وہ دوسروں کو دینے والے آدمی ہیں اس چیز نے پولیس کے دل کو ان کے حق میں نرم کر دیا اس دنیا میں دینے والے کو دیا جاتا ہے اور جو دوسروں کو دے وہ دوسروں سے پاتا ہے حتیٰ کہ وہ اس وقت بھی پانے کا مستحق بن جاتا ہے جبکہ اس نے ابھی عملاں دیا نہ ہو اس نے ابھی صرف دینے کا ارادہ کیا ہو موسیقی